شوال میں عمرہ کرنے تو کیا حج فرض ہوئی تا ہے؟ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے اگر کسی شخص نے ایک مرتبہ حج کر لیا تو دوبارہ اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا تو لہٰذا جس نے ایک بار کر لیا ہے حج تو اب وہ چاہے شوال میں کتنے عمرے کرتے رہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا ایک تو یہ سب سے پہلی صورت ہوگا دوسرا وہ شخص جس نے کبھی بھی جو ہے وہ اس نے حج کیا ہی نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہوا تو اب اگر اس نے شوال کے اندر عمرہ کر لیا تو فقط شوال میں عمرے کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا کیونکہ حج کی فرضیت کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے من استطاع الیہ سبیلہ کہ وہ راستے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہو دراصل وہ اس وقت جبکہ شوال کے حج کے مہینے ہیں شوال ذلقادہ ذلحجہ اس میں وہ مکت المکرمہ میں موجود ہے تو راستے کے اعتبار سے تو وہ پہنچ گیا ان ایام کے اندر جو ہے وہ مکہ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حج کے وقت تک وہاں کھانے پینے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو رہائش کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اتنے عرصے کا پیچھے اپنے جو افراد ہیں جن کا نان نفقہ اس کے اوپر لازم ہے ان کے اخراجات برداشت کرتا ہو جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو کہیں گے کہ اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہوگا اگر پہلے بھی نہیں کیا ہوا اور اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ویزے کے معاملات بھی قانونی طور پر یہ جو ایک ملک میں اس نے رہنا ہے اب تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی نہیں کیا ہوا اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جناب وہ شوال سے لے کے ذلحجہ کے حج کے ایام تک جو ہے وہ مکت المکرمے رہائش پذیر ہو سکتا ہے رہائش کے بھی اخراجاتیں کھانے کے بھی ہیں پیچھے نان نفکے کے بھی ہیں اب آگے قانونی پابندی کہ اس کی وجہ سے وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا عمرے کے ویزے کے اوپر حج کر نہیں سکتا تو اب اس صورت میں اس پر حج فرض ہو گیا ہے ادائیگی میں رکاوٹ آ گئی ہے یہ قانونی پرابلم کی وجہ سے تو لہٰذا اس کو حکم یہ ہوگا کہ اگر تو یہ کسی طرح حج ویزہ لے سکتا ہے تو لے لے ورنہ واپس آئے اور پھر حج پہ جانے کی جو ہے وہ کوشش کرے اگر نہیں کوشش کامیاب ہوتی تو بھی بہرحال اس پر حج فرض ہو گیا ہے اب اس کو اس حج کی ادائیگی کے لئے کوشش کرنی ہوگی اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو بہرحال بالاخر جو ہے وہ مرضو الموت میں قریب الموت میں حج بدل کی وسیعت کرنا اس پر لازم ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو اس میں ویزہ حاصل کرنا ہے یا جو بھی اس طرح کے معاملات کیونکہ مکہ میں بھی رہنے والا ہر شخص تو حج نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے لئے علاو ہوتا ہے کہ وہ حج کرے بلکہ ان کے لئے جو بھی خاص ان کے اپنی جو بھی شرائط ہیں اس کے حوالے سے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے